ہلا ہم سلام علیکم نمستے سو سریع کارل ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ فرنز آج ہم ویڈیو واش کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے سیما حیدر اینڈ غلام حیدر کی لف سٹوری کی چرچے چل رہے ہیں ہر جگہ تو اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کیا کہتی ہے وہ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں سو یس لیسٹا دو ویڈیو میں پاکستان کے بارے میں خود اپنی اپنین ایسی رکھتا ہوں کہ نہ تو وہ کسی دھرم کا پالن کرتے ہیں اور نہ وہ مانو دھرم کا پالن کرتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ سیما نے یہاں آ کر کے اور اپنا وقت اب یہ دے کر کے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگ حضرت محمد صاحب کو زیادہ فالو کرتے ہیں انہیں آئیڈیال کے طور سے مانتے ہیں سواگت کرتے ہیں اس سیما اپنی بہن کا کہ وہ ہمارے بیچ میں آئی ہے ہم وسودہو کٹم بکم کی سنسکرتی کے ماننے والے ہیں پورے وشف کو ایک پریوار مانتے ہیں اس کا سواگت ہے مگر اگر وہ کسی اور نیت سے ہے تو یہ پھر بہت دربھاگیے کی بات ہوگی سیما کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں کہ وہ یقینی طور سے پرطاریت ہو کے آئی ہیں اور ایسے پتیوں کے لیے ایک سندیش ہے کہ جو باہر رہ کر کے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں سیما بھی پار کر سکتی ہیں جیسے سیما نے سیما پار کی ہے ہندوستان کے رہنے والے سچن کے پیار میں پڑی سیما نے پاکستان کی سیما پار کر دی اور آپ پہنچیں ہندوستان کے گریٹر نویڈا میں اور اسی کو لے کر لگاتار چاروں طرف چرچہ ہے کہ سچن اور سیما کا جو پیار ہے کیا وہ سچ میں اتنا گہرا پیار ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی راج ہو سکتا ہے حالانکہ سچن اور سیما اس وقت میڈیا سے روبرو ہو رہی ہیں اور سیما کا لگاتار یہ کہنا ہے کہ مجھے سچن سے بے انتہا محبت ہے اسی لیے میں نے سیما نہ دیکھی اور میں پاکستان کی سیما پار کر کے ہندوستان اپنے پیار کو پانے کے لیے آگئی میرے ساتھ اس وقت شمون کاشمی صاحب ہیں ان سے سیدھی باتشیت کریں گے کیونکہ سیما کو لے کر لگاتار پاکستان کے جو مولانا ہے ان کی اپنی رائے اب دیکھنے کو مل رہی ہے سیما کے خود پتی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سیما کو ہندوستان واپس کر دے پردان منتری موڈی سے گوہار لگائی جا رہی ہے لیکن شمون کاشمی صاحب اس پورے پرکرن کو آخر کیسے دیکھتے ہیں شمون صاحب آج تھوڑا میٹر الگ ہے راجنیتی سے ہٹ کر ہے لیکن ایک ایسا پرکرن جس کو لے کر پورے دیش میں چرچا ہے سیما نے اپنے پیار کے لیے پاکستان کی سیما پار کر دی اور ہندوستان نہ پہنچی کیا کہیں گے آپ سیما نے ایک بات تو کی ہے کہ وہ تو اگلی بات ہے اگلے پرکرن کیا ہیں جو کھلیں گے ہماری ایجنسیاں اور ہمارا راشتی جو ہمارا تنتر ہے وہ بہت مضبوط ہے وہ تو بعد میں ساری چیزیں آئیں گی مگر ایک بات ضرور ہے کہ سیما نے پاکستانی سیما جو سیما ہے اسے پار کر کے ثابت کر دیا کہ محبت کو اور پیار کو سیماوں میں نہیں باندھا جا سکتا اگر واقعی پیار ہو تو اس کے سامنے سیما کوئی چیز نہیں رہتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ قانونی طور سے اس نے غلط کیا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے کے لیے جو قانونی پرکریائے ہیں ان کا پالن ہونا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جو اس کے اوپر لازم ہیں یعنی دو ملک الگ الگ ہیں اور دونوں ملکوں کی الگ الگ ان کے اپنے خانون ہیں ان خانونوں کا اُلنگر نہیں کرنا چاہیے اس کے اُلنگر کرنے کی بنا پر وہ جیل میں بھی گئی اور اب ہمارے ہمارے جو پرشاسنے کی یوستہ ہے اس نے انہیں زمانت دی ہے اور وہ دونوں اپنی 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 باتیں کر رہے ہیں اور الگ الگ میڈیا سے بھی بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں یہ بہت سمیدن شیل بات ہے کہ ایک ملک کی ناغرک ہمارے ملک میں آتی ہے تو کیونکہ جو قانونی پرکریائے ہیں ان کا پالن نہیں کیا گیا ہے محبت ایک الگ چیز ہے اور اسی محبت کا یہ جلوہ ہے کہ جو وہ سچین کے ساتھ آ گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ تمام بادھائے جو ہیں کوئی مانے نہیں رکھتی نہ دھرم مانے رکھتا ہے نہ اس کی ذات مانے رکھتی ہے نہ اس کا گوتر مانے رکھتا ہے جب محبت ہوتی ہے مانوں کے اندر تو یہ مانوں پریم کی تو ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مانوں پریم جو ہے وہ سرچر کے بول رہا ہے مگر میں اسے یہ بات نظرانداز نہیں کروں گا کہ ملک کے جو ہمارا پرشاسنک عملہ ہے اسے ساری چیزوں کی چھانبین کرنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہو سکتا کاشمی صاحب اگر میں آپ سے جانا چاہوں ابھی پوری طریقے سے جب سیما سے لوگ بات کر رہے ہیں ہمارے چینل کے وریس جو سمباد آتا ہے چوہن صاحب نوین چوہن جی بھی ان کا انٹریویو کر کے آئے تھے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں آ کر مجھے ایک آجادی نظر آئی ہندوستان میں آ کر مجھے ایک نئی آبو ہوا نظر آئی پاکستان اور ہندوستان میں مجھے جمین اور آسمان کا فرق نظر آیا یہاں پر حالانکہ میں مسلم ہوں اور وہاں سے آئی ہوں ایک ہندو لڑکے سے پیار کر رہی ہوں لیکن یہاں پر لوگوں نے مجھے سمرتھن کیا یہاں پر لوگوں نے مجھے پیار اعتبار دیا یہاں پر لوگوں نے میری محبت کو سمجھا لیکن اگر میں پاکستان میں چلی جاؤں تو شاید میں اب جندہ نہیں بچوں گی نہیں یہ بلکل اس کا یہ کہنا بلکل ٹھیک ہے میں پاکستان کے بارے میں خود اپنی اپنین ایسی رکھتا ہوں کہ نہ تو وہ کسی دھرم کا پالن کرتے ہیں اور نہ وہ مانو دھرم کا پالن کرتے ہیں یعنی اگر میری ایک دن ایک ای بی پی نیوز پر ایک اتفاق سے کیونکہ جو باہر کے لوگ بٹھاتے ہیں تو میری یہ گفتگو ہوئی تو ایک پاکستانی ایک تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے تھے جو راجنیتک وشلیشک جنہیں ہم کہتے ہیں تو ان سے میں نے کہا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ایک سمیدھان کو ایڈوب کیا ہم نے سمیدھان کو مانا اور اس سمیدھان کے انسار ہمارا دیش چلتا ہے اور ہماری جو آرمی ہے ہماری جو فوج ہے وہ ہماری رکشہ کرتی ہے ہماری حفاظت کرتی ہے اور تمہاری جو آرمی ہے وہ تمہیں کنٹرول کرتی ہے وہ ہم سے لڑنے کے لائق نہیں ہے جب بھی ہم سے لڑائی کی بات آئی ہے انہوں نے موکی کھائی ہے اور وہ تمہیں کنٹرول ضرور کرتی ہے اور تمہارے کنٹرول کرنے کا مطلب یہاں وہاں یہ ہے کہ وہاں مٹھی بھر جو جاگیردار ہیں جو زمیدار ہیں اور نواب ہیں آج بھی وہ تنتر وہاں زندہ ہے ہم نے اپنے ہاں اسے ختم کر دیا آج ہماری راج رجوارے نہیں ہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو دیش ملا کر کے ایک مہان دیش بنا دیا اور ایک مہان بھارت بنا دیا اور ایسی وشو کی شکتی انہوں نے جمع کر دی کہ آج وشو ہمیں پرنام کرتا ہے اور وشو آج ہماری عزت کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیش کا پردان منتری شہیر ندر موڈی جب ویدیش دورے پر جاتے ہیں تو ہماری ویدیش نیتی یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں مانا ہی نہیں ہمارا لوہا مانا ہے تو اس لئے میں نے اس پاکستانی سے کہا کہ تمہیں تم کم سے کم کم سے کم اگر تم اسلام کو فالو کرتے تو تمہیں پتا چلتا کہ محمد صاحب کا جیون کیا تھا اور اسلام کیا چاہتا ہے اسلام تو امن اور پیس کی بات چاہتا ہے آج اسی دھرم کو ماننے والی اگر یہ بات کہتی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے آج ایک یو سی سی کا کا مدہ چل رہا ہے اس سے کوئی کسی دھرم کے اندر مداخلت نہیں ہے ہاں تھے کے داری پرتھا ضرور کمزور ہوگی اور جو تھے کے داری پرتھا نیچے سے پنپ رہی ہے مسلمانوں میں وہ کمزور ہونی چاہیے آج میں سمجھتا ہوں کہ سیما نے یہاں آ کر کے اور اپنا وقتب یہ دے کر کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگ حضرت محمد صاحب کو زیادہ فالو کرتے ہیں انہیں آئیڈیل کے طور سے مانتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری پرسنالٹیاں گزری ہیں پرسطم مریادہ شری رام شری کرشن یہ سب کے سب وہ پرسنالٹیاں ہیں وہ ہماری ہستیاں ہیں جو ہمارے لئے ہمارے دیش کے لئے آئیڈیل ہیں اور آئیڈیل کے طور سے ہمیں ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کے جیون کو اپنے اندر اتارا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آج سیما کا یہ وقتب یہ ہے یہ پورے وشو کا وقتب یہ ہوگا اس لیے کہ ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگوں کی جو سنسکرتی ہے ابھی ہمارا جو یوگ دیوست تھا اس کے اوپر جو ہے آج کی ہماری سرکار نے ہمارے پردان منترشی نیند موڈی جی نے اور میں نے آج اس میں میں بھاگے داری میں نے کی یوگ دیوست پر آدھرنیے پرم آدھرنیے سوامی رام دیو جی مہراج کے ساتھ یہ جو ہمارا انوان تھا اس کا جو وشے تھا اس نوے یوگ دیوست کا وہ تھا وسودھےو کٹم بکم وسودھےو کٹم بکم یعنی ہم پوری وسودھا کو پورے وشو کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو ہم سواگت کرتے ہیں اس سیما اپنی بہن کا کہ وہ ہمارے بیچ میں آئی ہے ہم وسودھےو کٹم بکم کی سنسکرتی کے ماننے والے ہیں پورے وشو کو ایک پریوار مانتے ہیں اس کا سواگت ہے مگر اگر وہ کسی اور نیت سے ہے تو یہ پھر بہت دربھاگیے کی بات ہوگی تو اس لئے میں آج یہ بات تو آپ کے مادیان سے ونو شرمہ کہوں گا کہ ہمارے دیش کی جو سنسکرتی ہے یعنی اکتہ میں اکتہ جو ہمارا جو ہمارا جو ہمارا مارگ ہے سیوا کرنے کا کہ مانو سیوا اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اشور کی سیوا کی جائے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں کہ چاہے آپ مذہب اسلام کو لے لیں چاہے سناتن دھرم کو لے لیں ہر جگہ سیوا کو سرو پری مانا ہے عبادت بجز خدمت خلقنیست یعنی اشور کی اس سے بڑی کوئی پراتھنا نہیں ہو سکتی کہ مانو سیوا کی جائے اور اسی کو سناتن دھرم کہتا ہے کہ مانو سیوا اشور کی سب سے بڑی عبادت ہے پراتھنا ہے تو اس لیے شموم صاحب کیا کہیں گے ابھی جب وہ آئی یہاں پر اس نے دیکھا تو اس نے ہندو دھرم سناتن دھرم کو اپنایا ہے وہ پوجہ پاٹ کر رہی ہے وہ تلسی پر ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے تلسی پر دیپ جلا رہی ہے بھولے بابا کو جل چڑھا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سناتن دھرم میں اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں سناتن کو اپنا رہی ہوں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں فریڈم تو یہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کسی بھی چیز کو مانے کوئی کسی بھی دھرم کو مانے سناتن دھرم کو مانے یا اسلام کو مانے یا کرسچنٹی کو مانے یا کسی بھی انیے دھرم جتنے پائے جاتے ہیں ویشو کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایشور تک پہنچنے کا تو ایک مادیم ہے سیما کے پتی کا یہ کہنا ہے کہ میری سیما کو مجھے واپس کر دیا جائے پردان منتری مودی سے گوہار لگا رہے ہیں اتر پردیس کے سیم یوگی جیسے گوہار لگائی جا رہی ہے لیکن سیما کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں وہاں پر جاتی ہوں مجھے پاکستان کی حالت اور حالات پتا ہیں لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتی میری محبت میرا پیار سچن سے ہے وہ اپنے چار بچوں کو لے کر سچن کے پاس آئی ہے لیکن اس کا ایک آروپ یہ بھی ہے کہ میرے پتی مجھ کو غلط طریقے سے مارتا تھا تو یہیں پر ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لڑکی انوسینٹ آ تو پھر تو تو اس کو ویزا مل جانا چاہیے لیکن جہاں تک دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے تو یہ انوسینٹ تو مطلب کہ لگ بھی رہی ہے نہیں بھی لگ رہی ہے کیونکہ جس طرح کی سیمٹمز نظر آ رہے ہیں سیچوئیشنز نظر آ رہی ہیں اس لحاظ سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور ابھی جو ہے وہ موسٹلی جیسے نازی علاہی جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کہ اتنے سارے پوششنز ہیں جو اٹھ رہے ہیں کہ وہ آئی کیسے ایک غریب آدمی کی بیوی اتنا پیسہ لے کر کہاں سے آئی ہے کیسے ہوا تو یہ بہت بڑے پوششنز ہیں جو کہ آنسر جو ہے وہ ان کا کرنا بنتا ہے اور دیکھو یہ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے لوگ اس کو بہت ہی مزاق میں لے رہے ہیں لیکن یہ ایک کافی سیریس بات ہے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے تو یہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ اس کا ریزلٹ بھی دکھے گا اور یہ آڈینس کو تب ہی آئیڈیا ہوگا کیونکہ جو وہ کر رہی ہے جو وہ بول رہی ہے اور جس طرح سے اس کا فیس ایکسپریشنز ہیں اٹیٹیوڈ ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ لوگ تو اس کیوں پر خود بھی قوشنز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی سین ہے کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس کیوں پر کیا فیلتہ لیتی ہے باقی اوورال ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کافی اچھی ایڈیٹنگ کی ہے اور سارے ہی کلپس جو ہیں وہ فنی وے میں تھے باقی رہی بات شادی کی طرح یا دیکھو شادیاں تو کبھی ایک رولز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ چار شادیاں کر کے ایک ہی بیٹ پر بٹھا دو نہیں ایسا نہیں ہوتا اور شادی چار مست نہیں ہے وہ آپ وہ سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ کہنا کہ نہیں وہ شادی چار جائز اور ہم ہر حال میں شادی کریں گے تو ایسا نہیں ہے تو خیر گائز اس کے اوپر آپ لوگ کیا کہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور باقی پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھارت میں آ رہی ہیں تو ان کو وہاں کا کلچے انسپائر کرتا ہے وہاں کا رہنا سہنا اچھا لگتا ہے تب ہی وہ وہاں پر آتی ہیں وہاں پر رہتی ہیں لوگوں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہاں پر ان کو اس طرح سے اوپرچونٹیز بہت زیادہ مل چاہتی ہیں اور جس طرح کی وہ لائف سٹائل آزاری سے گزارنا چاہتی ہیں وہ لائف سٹائل آئی تنک کہ وہاں پر ان کو ملتی ہے جو کہ ہمارے یہاں پر تھوڑا سا ہے اس میں سے سختی ہے کہ نہیں گھر عزت سمجھتے ہیں کہ عزت ہے تو بھئی گھر سے باہر زیادہ نہ جائیں کہلے نہیں جائیں جہاں بھی جانا ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کچھ ہیاں پر کانسپٹ دیکھنے کو ملتا ہے اینیویز فرنز اس کے پر آپ لوگ کیا کہیں گے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا باقی ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ڈلن ٹھے کے لاؤس اف لب اینڈ پا بائی